درخت جتنا انچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس لئے انچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سنکھ اور بوتل کا ایک چھپا ہوا راز اس کے علاوہ ہوگا جی چننے کے جو سابہ چننے ہم بھگو دیتے ہیں ان کی ایک زبردستی ٹیپ اور جی اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہوگا کہ ہم پچاس جینز کو کس طرح سے ایک ہینگر میں اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں بہت زبردست طریقے سے اور بچوں کی اس طرح کی پجامی کو لے کے کیا زبردستہ ہیک بتانے جاری ہوں اس کے علاوہ جی بتایا جائے گا کہ میں ایک منت کے لیے کس طرح سے کالا تیل بنا کے گھر میں رکھتی ہوں تو چلے چلتے ہیں کرتے ہیں ٹیپ نمبر ون کا آغاز اس سے پہلے السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں جینز چھوٹے بچے کی ہو جب بڑوں کی اس کو اگر اورگنائز کر کے نانا رکھے جائے تو یہ اس طرح سے پھیلتی رہتی ہے تو اس کے لیے ہم نے پہلے جینز کیا اوپر والا پارٹ جو وہ نیچے کو کرنا ہے اور جو لیک والا پارٹ ہے اس کو فولڈ کر کے ایک فولڈ دے کے اس کے جو ہم نے اوپر والا پارٹ نیچے کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس طرح سے اورگنائز کر دینا ہے زبردستہ لوک لگ جائے گا آپ کی جینز کو یقین کریں آپ یہ دوبارہ کبھی نہیں پھیلے گی جتنے مرضی بچے اس میں سے کپڑے نکالیں بڑے نکالیں تو اس سے میس کریٹ نہیں ہوگا تو یہ تھا ایک طریقہ اب میں آپ لوگوں کو دوسرا طریقہ بتانے جاری ہوں تو دوسرا طریقہ بہت زبردست ہے اس طریقے سے آپ پچاس جینز کو بینا بہت ہی زبردست طریقے سے اورگنائز کر سکتے ہیں ایک ہینگر لینا ہے اور جو ہمارا جینز کی لیگ ہوتی ہے نا اس کو ایک لیگ فولڈ کر کے اندر ڈال کے تو اس کو آپ نے دوسری لیگ کے اوپر ڈال دینا ہے تو پھر جو دوسری لیگ ہوگی نا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ہی ڈال دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک لوگ سا لگ جائے گا آپ کی جینز کو یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور اس طریقے سے آپ پچاس جینز بھی اس طرح سے آپ اورگنائز کر کے رکھ سکتی ہیں یقین کریں ذرا بھی میس کر ایٹ نہیں ہوگا اور جتنی مرضی آپ کہیں سفر پہ جا رہی ہیں تو اس طرح سے ضرور آپ ہینکر کے لیے جائے ایک ہنگر سے آپ کا بہت سارا کام ہو جائے گا نا زبردستی ٹیپ تو اب چلتے ہیں جی ٹیپ نمبر ٹو کی جانب یہ ٹیپ تو بہت کمال کی ہے لیکن چھوٹی سی ہے لیکن آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے چھوٹے بچوں کے لیے خصوصی جن کے اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان ماں کے لیے تو بہت زبردست ہے یہ ہیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس طرح کے جو ہوتی ہیں نا جن کے اندر دوری سے ہوتی ہے اگر تو لاسٹک ہو تو کام چل جاتا ہے دوری نکل جائے تو اگر لاسٹک نہیں ہو تو دوری ہو تو اس سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اس طرح سے دھونے کے لیے پھلاتے ہیں جب بچے اس طرح سے کر دیں تو لاسٹک والی سائیڈ کو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دوری اندر سے نکل جاتی تو اس کے لئے جب بھی آپ نے پجامیاں وغیرہ اس طرح کی دھونیاں نکلیں تو اس طرح سے پہلے ایک جہاں پر نوٹ لگا لیں اس سے کیا ہوگا کہ کبھی بھی اس میں سے دوری نہیں نکلے گی اور آپ کے بچے بھی پریشان نہیں ہوں گے اور آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے اب چلتے ہیں جی ٹیپ نمبر 3 کی جانب زبردستی ٹیپ ہے اس کو ضرور فلو کیجئے گا اس طرح کا کالا تیل تو سبھی شوپ سے مل جاتا ہے جہاں سے یہ سرف وغیرہ ملتی ہے یہ سرف جو ہے نا وہ ہم تقریبا ہر منت جو ہے نا اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں یہ میرے بہت ہی کام کی ہے اور میں اسے بہت ہی زبردست طریقے سے یوز کرتی ہوں تو اس طرح سے ہم گھر میں لاکے سے بنا لیتے ہیں اگر کسی نے بنانے کا طریقہ پوچھنا ہے جاننا ہے تو وہ مجھے کومنٹ کر دے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہم یہ بنا لیتے ہیں تو اس طرح پیکٹ کے اندر کچھ جو نا رہ جاتا ہے کالا تیل جی سے کہتے ہیں تو اس کو میں ایک منت کے لیے کس طرح سے اپنے گھر میں سیو کر لیتی ہوں تو میں بتاتی ہوں اس کا طریقہ اور ایک شاپر سے ہم کتنے کام کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے لینا ہے تھوڑا سا گرم پانی تقریبا ایک گلاس پانی لیے لیں وہ اتنا گرم نہیں ہونا چاہیے لیکن جو میں نے پانی لیا تھا وہ بہت زیادہ گرم تھا تو آپ نے اتنا گرم پانی نہیں لینا تو اس کے اندر جو بھی شاپر میں تیل ہوگا آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو نکال لینا ہے اس کے بہت زیادہ بینی فیرز ہے اس سے بہت اچھی کلیننگ ہوتی ہے آپ اس کالے تیل کی سے نا بس کالے تیل سے آپ کپڑے بھی ووش کر سکتی ہیں یہ دیکھیں پانی جو نا وہ زیادہ گرم تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر نا اس طرح سے اس کی گھٹلیاں سی بن گئی ہیں لیکن ہم نے پریشان نہیں ہونا جب ہم اس کو بوٹل میں ڈال کے شیک کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے پچھلے مند بنا کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا بچ گیا باقی جو نا میں نے یوز کر لیا تھا تو اب جو نا ہم نے یہ پانی جو بنایا ہے اس کو ہم نے یہ دیکھیں بوٹل میں ڈال لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا سیو بھی ہو جائے گا اور میں نے جب اس کو اچھے سے کیا نا شیک تو یہ اس کی گھٹلیاں سی نا وہ صحیح ہوگی تو جو بچ کیا ہے نا شاپر جو نا ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ جا گیا تو اس کا میں ابھی آپ کو لائف پروف دکھاتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے آپ کوئی بھی برطن بھی مان سکتے ہیں لیکن میرا جو نا سنگ برطنوں مالا بہت ہی زیادہ میسی ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں میں نے صاف تو کرنا ہی ہے تو آپ نے ویورز کے ساتھ بھی میں شیئر کر لیتی ہوں اتنا اچھا اس کا ریزلٹ مجھے ملا ہے نا ہم نے صرف اس کو پانچ منٹ تک جو نا وہ بہت اچھے طریقے سے راب کرنا تھا میں نے جو نا اس کو اندر سے اچھے طریقے سے کھول لیا تھا شاپر کو تو پھر میں نے پانچ منٹ تک اس کو راب کیا اور یقین کریں آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے میں اس کا ریزلٹ دکھانے جا رہی ہوں پانچ منٹ راب کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانن کے ساتھ اچھے طریقے سے ووش کر لینا ہے اور یہ اتنا زبردست چمک جائے گا جیسے چاندی چمک کری ہو اور ہم نے کوئی دوسری چیز بھی یوز نہیں کی اور اس سے آپ جو نا برطن بھی آپ نے بہت اچھے سے چمکا سکتے ہیں ٹائلز وغیرہ بھی بہت اچھے سے چمک جائیں گی یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں نے جو نا ایک منت کے لیے بھی بنا لیا تو ایک پیکٹ سے نا میں نے اپنا سنک بھی بہت اچھے سے صاف کر لیا اگر آپ سنک وغیرہ صاف نہیں کرنا چاہتی تو جب آپ کپڑے ووش کرتی ہیں تو اپنے مشین میں بھی اس کو ڈال سکتی ہیں جو پیکٹ کے اندر بچ جاتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا نیٹ ہو گیا اور اس کے اندر کوئی بھی آئل نہیں بچا تو مجھے پوری امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی ٹیپ میرا چھوٹا سا جگار آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ مہنگائی بہت ہوگی ہے ہم ان چھوٹے چھوٹے جگاروں سے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیپ بہت پسند آئی ہوگی اب چلتے ہیں ٹیپ نمبر فور کی جانب یہ ٹیپ تو بہت کمال کی ہے اس کو ضرور فولو کیجئے گا چنے ہوں یا دال ہوں یا چاول ہوں اس کو تو ہم نے کافی دیر کے لیے بگوکی رکھنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے جب ہم چاولوں کو بگو لیتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت ہی وائٹ وائٹ سا پانی نکلتا ہے تو جب ہم دالوں کو بگو ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے اس طرح کا پانی یعنی کہ یہ اپنا اثر جو ہے نا وہ اس پانی میں چھوڑ دیتی ہیں دالیں چاول جو بھی ہو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے خراب نہیں کرنا اس طرح سے گراہ نہیں دینا سارے کچنگ گارڈن میں آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ہے تو ماشاءاللہ سے ہم نے کافی ساری سبزیاں لگائی ہوئی ہیں اگر آپ میرے ریگولر ویورز ہیں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ میں کتنی سبزیاں کرمے ہوگا اگر کسی نے میرا کچنگ گارڈن دیکھنا تو وہ مجھے کومنٹ میں ضرور بتایا میں ضرور اس پر ویڈیو بناوں گی تو اب چلتے ہیں جی ٹپ نمبر فائف کی جانب ٹپ نمبر فور کیسی لگی ضرور بتائیے گا اگر میری ٹپس اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں تو ہم نے کیا کرنا ہے بوتل کے نیچے والے پارٹ کو کٹ کر لینا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح سے اس کے جو نیچے والا حصہ اس کے اندر ہم نے دھیر سارے سراخ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر وہ جو نیچوں پر لے لیا ہے فوق کو گرم کر لیا ہے اور اس کو میں یہ دیکھ گرم تو کیا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا یہ سردی کے وجہ سے پتہ نہیں اس میں جو ہوں وہ اتنے ازی طریقے سے سراخ نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلی میں دوبارہ سے اس کو 가운데 گرم کر لیتی ہوں گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈھیر سارے جو ہے نا وہ میں نے سراخ کر لیا ہے اور سائڈوں پر بھی دو سراخ جو ہے نا وہ میں نے کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی بھی ڈوری ایڈ کر دینی ہے میں نے جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا توڑے جو ہوتے ہیں میں نے ان کی ڈوری لیئے کیونکہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی دوسری ڈوری ہے ماسک وغیرہ کی ڈوری ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں بہت زبردستا ارگنائزر بن گیا ہے تو یہ ہم کہاں پہ یوز کرنے والے ہیں ہم اپنے سنکھ میں لگائیں گے اور میں آپ کو لائف پروپ بھی دکھاؤں گی اس طرح سے اگر ہم اس میں سے جو بھی چیزیں ہوں گے نہیں ڈالیں گے تو اس طرح ہمارے سنکھ میں سب کچھ ہی جاتا رہے گا تو سنکھ کا ڈرین جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا ہمیں ہزاروں روپیہ خرچ کرنے پڑیں گے ہمیں باہر سے آدمی کو بلوانا پڑے گا لیکن اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جب بھی ہم نے برطن دونے اپنے برطنوں کو جو ہے نا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا کنگال کے تو اس طرح سے آپ اس میں سے گزار دیں اس سے کیا ہوگا کہ سارا کچھرا مچھرا جو ہوگا نا وہ بوٹل میں رہ جائے گا اور پانی نیچے آ جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سنکھ باندھنی ہوگا بعد میں اس سے الٹائیں دھویں اور پھر لٹکا دیں زبردستی ٹیپ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے چھوٹا سا کومنٹ ضرور کیا کریں اس سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے نا زبردستی ٹیپ آپ لوگوں کے لئے اللہ حافظ